موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں چہر ہیدر آباد میں گنے جلوس پن ام طور پر جاری ریاست تلنگانہ میں نئے راشن کارٹ کے لیے اکٹوبر سے اصول کی جائیں گی درخواستیں خلیجی ممالک میں مرنے والوں کے لواحقین ان کو پانس لاکھ روپیے ایکس گریشیا دینے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ اور وقت ترمیمی مل کے خلاف جے پی سی کو چوریاسی لاکھ ایمیل موصل ہونے کی خبر جھوٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ کی وضاحت اور اب خبروں کی تفصیل شہر ہیدر آباد میں گنے جلوس پر ام طور پر جاری ہے تا حال کہیں سے بھی کسی طرح کے نا خوشگار واقع کی اطلاعات حاصل نہیں ہوئی گنے جلوس ریاستی دار الحکومت ہدر آباد اور تلنگانہ کے کئی ازلا میں جاری ہے ویسر جن چہر شمبے کی صبح تک جاری رہے گا ہدر آباد کے پرانے شہر کے مضافات میں واقع بالا پور سے مرکزی جلوس تقریباً 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے پرانے شہر سے گزر کر حسین ساغر میں اپنی آخری منزل پر پہنچے گا گریٹر ہدر آباد منصپل کارپریشن نے ویسر جن کے عمل کے لیے تقریباً 360 کرینوں کو تیار رکھا ہے ویسر جن کے مقامات پر 25 ہزار سے زیادہ پولیس ملازمین اقتعینات کیے گئے ہیں ہدر آباد میٹرو اور ایم ایم ٹی ایز بھی ویسر جن کی تخاری میں شرکت کرنے والوں کے لیے مزید ٹریپس چلا رہی ہیں ریاستی حکومت نے ہدر آباد اور متصل رنگارڈی اور میرچل ملکاجگری ازلا میں عام تاتیل کا اعلان کیا ہے شہر میں کئی اہم راستوں خاص طور پر گنے جلوس کے گزرنے کے راستے پر ٹرافک تحدید آدائد کی گئی ہیں پولیس کے مطابق ویسر جن کا عمل اب تک کسی بھی ناگہانی واقع سے پاک رہا ہے پولیس کے عالی حکم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ریاست تلنگانہ کے زلے خمم میں نوجوان لڑکی کی ڈنگیو بخار سے موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق زلے خمم کے دمگڑم منڈل سے تعلق رکھنے والی اکیس سالہ جائے پردہ نامی لڑکی ڈگری فینل ایئر میں زیرے تعلیم ہیں ایک ہفتہ خبل وہ ڈنگیو بخار میں مبتلا ہو گئی جس پر اسے بھدرا چلم کے خانگی ہاسپٹل میں داخل کر آیا گیا اس کے باوجود اس کی صحت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جس پر اسے خمم کے خانگی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں تین دن علاج کے بعد اتوار کی رات اس کی موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ جائے پردہ کی چند دن میں شادی ہونے والی تھی اور اس کی منگنی بھی ہو گئی تھی تلنگانہ کے کئی ازلامیں گزشتہ چند دنوں سے ڈنگو بخار کی وبا چل رہی ہے اور ڈنگو بخار سے اب تک کئی بچوں کی موت ہو چکی ہے تلنگانہ حکومت نے نئے راشنکارٹس کی اجرائی کے سلسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہری اور دہی علاقوں کے مستحق خاندانوں کو نئے راشنکارٹ جاری کرنے کے لیے آئندہ ماہ اکٹوبر سے درخواست فارم حاصل کیے جائیں گے درخواست فارم وصول کرنے کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا وزیر اعلیٰ ریون تریڈی نے گزشتہ مہدس اگسٹ کو راشنکارٹ کی اجرائی کے لیے سترہ ستمبر سے درخواست فارم وصول کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم نئے راشنکارٹ کے لیے ابھی تک گائیڈ لینز تیار نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے گائیڈ لینز تیار ہونے کے بعد درخواست فارم اکٹوبر سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیر کو راشنکارٹ کی اجرائی کا جائزہ لینے والی کابینہ سب کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا جس میں اہدداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ جل سے جل گائیڈ لینز تیار کریں گزشتہ مہم منقش انی اجلاس میں وزیر سیول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا تھا کہ دہی علاقوں میں رہنے والے خاندان کی سالانہ آمدنی دیڑھ لاک روپیے تین اشاریہ پانچ اکر تری یا سات اشاریہ پانچ اکر خوشکی ارازی رکھنے والے خاندان کو نیا راشنکارٹ جاری کرنے کی تجویز ہے جبکہ شہری علاقوں میں راشنکارٹ کے لیے سالانہ آمدنی دو لاک روپیے مخرر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں میں زمین کی ملکیت کے بجائے سالانہ آمدنی کا پیمانہ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ نئے راشنکارٹ کے لیے جو حد آمدنی کی تجویز کابینی سب کمیٹی نے مقرر کی ہے اس پر بلا لحاظ پارٹی وابستگی عوامی نمائندوں کی رائے حاصل کی جائے گی اس سلسلے میں محکم سیول سپلائز کے عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست کے تمام ارکان پارلیمنٹ ارکان مخننہ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کی رائے حاصل کریں تلنگانہ حکومت نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تلنگانہ کے افراد کی بہبود کے لیے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے خلیجی ممالک میں مننے والوں کے لواحقین کو پانچ لاکھ روپی ایکزگریشہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں سرکاری احکام پیر کی رات جاری کیے گئے مزید برہ خلیجی کارکنوں کی فلاوہ بہبود کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی پروازی پرجاوانی کے نام سے شکایت محصول کی جائیں گی ریاستی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ تلنگانہ کے مختلف ازلہ سے خلیجی ممالک میں پریشان حال افراد اور مختلف اجوہات کی وجہ سے اموات کے واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ کی کفالت کے لیے کیا گیا ہے مزید یہ کہ وزیر پرنم پرباہ کرنے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ان کے بچوں کو رہائشی سکولوں میں تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے حیدر آباد کا ایک تعلیب علم اپنی سالگیرہ کی تقریب بنانے کے دوران کنیڈا کی جھیل میں غرخاب ہو گیا پرنیت جس نے اپنے ماسٹر ڈگری مکمل کی اور کنیڈا میں ملازمت کی تلاش میں تھا آج اپنی سالگیرہ مناتے ہوئے ٹورنٹو کی ایک جھیل میں ڈوب گیا زلے رنگارڈی کے میر پیٹ کا رہنے والا پرنیت اتوار کو دوستوں اور بھائی کے ساتھ کنیڈا میں کلیر لے کے خریب ایک آٹیج میں گیا ہوا تھا خاندانی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح اپنے دوستوں اور بھائی کے ساتھ وہ تیرا کی کرنے گیا تھا جو کہ واپس نہیں لوٹا خاندانی ذرائع کے مطابق رسکیوٹیووں کو جھیل تک پہنچنے میں دس گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا شام کو ناش نکالی گئی غمزدہ خاندان نے حکومت سے پرنیت کی ناش کو ہندوستان واپس لانے میں مدد کی اپیل کی ہے پرنیت کے والد نے کہا کہ ان کے بیٹی کی سالگیرہ کی تقریب سوپ کے دن میں بدل گئی پرنیت دوہزار انیس میں آلہ تعلیم کے لیے کنیڈا روانہ ہوا تھا بلڈوزر کاروائی پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے بلڈوزر کاروائی پر ریاستوں کو اہم ہدایت جاری کی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ آئندہ سماعت کی تاریخ ایک ہم اپٹو وغبر تک عدالت کی اجازت کے بغیر ہندوستان بھر میں کہی بھی کوئی جائداد نہیں منحدم کیا جا سکتا تاہم سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اس حکم کا اطلاق عوامی سڑکوں فٹ پات وغیرہ پر کسی بھی غیر مداز تعمیر پر نہیں ہوگا واضح رہے کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں بلڈوزر کاروائی کے نام پر اخلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا ریاست کرنا ٹک کے چکمگولورو شہر میں اتوار کے روز دو بائک پر سوات چھے کمسل لڑکوں پر فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے نارے لگانے پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیخات کا آغاز کر دیا ہے پولیس نے کہا کہ ان کے خلاف اس وقت کیج درج کیا گیا جب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہوئی جس میں لڑکوں کو آزاد فلسطین کے نارے لگاتے ہوئے شہر کے کچھ حصوں سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ویڈیو کی بنیاد پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور واقعہ میں استعمال ہونے والی دو موٹر سیکلیں بھی ضبط کر لی گئیں ویڈیو کے گردش کرنے کے بعد بجرنگ دل اور بی جے پی کے کارکنوں نے سٹی پولیس ٹیشن کے قریب احتجاج کیا اور ملوی سفرات کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا مدھورہ شاہید گھا شریف کرشن جنم بھومی معاملے میں سپریم کورٹ نے اللہ حباد ہائی کورٹ کی سماعت پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے دراصل شریف کرشن جنم بھومی اور شاہید گھا تنازع معاملے میں اللہ حباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے ایک درخواست داخل کی تھی جس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا حالی میں اللہ حباد ہائی کورٹ نے ہندو فرق کے دعوان کو سماعت کے قابل تسلیم کیا تھا جس کے بعد مسلم فرق سولہ سو صفات کی درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع ہوا اس معاملے میں سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا ہے جس کے بعد اللہ حباد ہائی کورٹ میں سماعت کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں سوشل میڈیا اور اغبارات میں وقف ترمیمی بل پر تشکیل کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے حوالے سے چھبی خبر کو صرف چوریہ سی لاکھ ای میل موصل ہوئے ہیں اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مزدودی نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ جے پی سی کے حوالے سے ای میل کی تعداد کی جو خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے ابھی جے پی سی نے اس طرح کا کوئی ڈیٹا سرے سے بنایا ہی نہیں ہے اور نہ ہی جے پی سی کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور ایک دوسرے کو بھی تشویش میں پڑھنے کا موقع نہ دیں اور خود بھی تشویش میں نہ پڑھیں اور غلط خبر کو عام کر کے دوسرے لوگوں کو پریشانی میں نہ ڈالیں شادی کے چالیس دن بعد ایک دلہنے نہانے سے انکار پر اپنے دلہے سے طلاق کا مطالبہ کر دیا یہ واقعہ ریاستے اتر پردش کے شہر آگراکہ ہے حال ہی میں راجش نامی شخص کی شادی ہوئی شادی کے بعد خاتل نے شکایت کی کہ اس کا شہر مہینے میں صرف ایک یا دو مرتبہ نہ ہاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے بو آتی ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے خاتل کے مطابق شہر راجش ہفتے میں ایک مرتبہ گنگا جل کا چھڑکاؤ خود پر کرتا تھا جو اس کے مذہبی عقیدے کے مطابق پاکیزگی کا عمل تھا تاہم شادی کے بعد بیوی کے اسرار پر راجش چالیس دن میں چھ مرتبہ نہ آیا جس پر بیوی برہم ہو گئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور اس نے اپنے شہر سے علاہدگی کا فیصلہ کر لیا اور وہ فیاملی کورٹ سے رجوع ہوئی شہر نے نہانے کا وعدہ کیا لیکن بیوی جو اپنے میکے چلی گئی وہ اپنے شہر کے گھر آنے سے انکار کر رہی ہے ان دونوں کی کانسلنگ کی گئی اور مزید دو ہفتوں کا وقت دیا گیا ڈاکٹر آسیہ اسلام سابق طالبہ علیگر مسلم میں مستقل فیکلٹی کے طور پر اسسٹن پروفیسر کے عہدے پر تقرر عمل میں آیا ہے آسیہ نے یونیسٹی آف کیمری سے سماجیات میں پی ہیز ڈی مکمل کیا انہوں نے جنڈر جنس میں ایم ایس سی میڈیا اینڈ کلچر لندن سکول آف اکنامک سے کیا اور علیگر مسلم یونیسٹی سے کمیونکویٹو انگلیش میں گریجویشن مکمل کیا تھا آسیہ اسلام ال ایس ای جنڈر سٹیڈیز میں تخریر سے خبل یونیسٹی آف لیٹس میں جنڈر اینڈ ورک شعبے میں لکچرر کے عہدے پر فائز تھی اس سے خبل نیو نیہم کالیج یونیسٹی آف کیمریز میں جونیر ریسرچ فیلو رہ چکی ہیں ان کی اس کامیابی پر علیگر مسلم یونیسٹی کے طلباوہ ساتذہ میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے ویمنس کالیج ریٹر پروفیسر کنیس خواجہ احمد نے آسیہ اسلام کی کامیابی پر انہیں مبارک بات پیش کی ہے ان کی اس کامیابی پر تمام خوش ہیں اور اس امید کا اظہار کر رہی ہیں کہ آسیہ اسلام دگر طلبا کے لیے بیرون ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور غیر ملکی یونیسٹیز میں تعلیمی کیریئر بنانے کی ترغیب دیں گی امیٹ کر اردنی اس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تہر ہیدر آباد میں گنے جلوس پن ام طور پر جاری ریاست تلنگانہ میں نئے راشن کارٹ کے لیے اکٹوبر سے اصول کی جائیں گی درخواستیں خلیجی ممالک میں مرنے والوں کے لوہ حقین کو پانس لاکھ روپیے ایکس گریشہ دینے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ اور وقت ترمیمی ملکے خلاف جے پی سی کو چوریاسی لاکھ ایمیل موصل ہونے کی خبر جھوٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بوٹ کی وضاحت اسی کے ساتھ ہی ام بیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ